تمہیں اطلاع مل چکی ہے یا میں خود بتاؤں ہاں سیرش میں تفاق سے خالہ جان کی گھر پر ہی چھاں تو پھر تو تمہیں اپنے سارنگ بھائی اور مہاں کی افیر کے بارے میں پتا چل کیا ہوگا ہے نا نہیں سیرش تم غلط سمجھ رہی ہو بس کر تو ریشا بس کرو اسی کے پیرے میں تمہیں کچھ ہوتا سیدھا بول دوں سیرش جیسا تم سمجھ رہی ہو ایسا نہیں ہے اور افیر سارن بھائی اور ماں ہم کریں بلکہ رومی بھابی اور سارن بھائی کر کیا بھابی تم کیا کہہ رہی ہو کیا کہہ رہی ہو تم کیا کہہ رہی ہو ہاں سیرش میں رومی بھابی کی ہی بات کر رہی ہوں سارن بھائی رومی بھابی سے دین سال پہلے ملے تھے اور وہ ان کی محمدت ہے اور ابھی انہوں نے صاف صاف یہ کہہ دیا کہ اگر وہ شادی کریں گے تو رومی بھابی سے ہی کریں بھابی آپ کو بس صدیقی امپائی کا کاٹ کیا کر رہا ہے بتا نہیں بھیک تو اسے بھائی لائے تھے بیک شاید انہیں کسی نے دیا بھابی کی کوریر والا آیا تھا ایڈریس اسے کنپرم نہیں تھا لیکن اس نے مجھے دکھایا کہ رومی بھابی کا نام لکھا ہے تو میں نے لے لیا شاید رومی بھابی کیلئے آیا رہاں رانی دعا کرنا وہاں سب ٹھیک ہو رومی بھابی کیوں فکر کریں سب ٹھیک ہوگا انشاءاللہ انشاءاللہ سہریش بھابی ماشووم بانی پھرتی ہیں آپ دکھا دی این اشریت آرے میرے بھائی کا خیال رکھ لیا ہوتا اس کی محبت کا خیال رکھ لیا ہوتا ان گھر والوں کچھرنے آپ کو چھت دی جب تو چاہا بغر رکھتا ایسی مجھے پھر بھائی کیا کاری ہے تمیز نہیں ہے تمہیں کیا برتمیزی ہے کیا بورڈ ہے تو تم اکر سارب تم سے چاہی نہیں کرنا چاہتا تو اس میں مجھ پر خودتا کیوں اٹھا رہی ہوں اچھا تو اب آپ جیسی عورت مجھے تمہیں سکھائے گی میری پرگریش پر انگلی اٹھائی تھی نا اب دکھا دی دکھا دی اپنی اوقات دکھا دے گا خود کی سربیر کی مالک ہو سیرش میں چپ کھڑی ہوں کچھ بول نہیں رہی ہوں اس کا مطلب یہ نہیں ہے تم کچھ بھی بولوگی میں تو صرف بول رہی ہوں آپ نے تو کر کے دکھایا ہے میری ناک کے نیچے ساہرم کے ساتھ اپیر چلاتی رہی تین سال تین سال سے آپ اس کو جانتی ہے نا اور اسے نا تکٹی جیسے پہلی دخواہ مل رہی ہے میرے بھائی میرے بھائی کھڑا دیا اس نے تو اپنے فرش سے آرس پہ بڑھائے تھا